آئیے ذکرِ حسین زبانِ رسولِ پاک سے ذکرِ حسن زبانِ رسولِ پاک سے اب آئیے میں احادیثِ مقدسہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حوالہ جات کے ساتھ اللہ اکبر پہلی حدیث اس حدیث کو شاید لوگ بھول گئے لیکن ہم پر ضروری ہے اتنا وقت سوشل میڈیا پر لگے رہتے ہو تو شوشل میڈیا پر کم از کم یہ کام بھی کرو اور اس حدیث کو عام کرو کہ حضور نے ارشاد فرمایا مشکار شریف کی الفاظ حسین و منی و انا من الحسین حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حضور جوامی الکلم ہے حضور مختصر کلمات ارشاد فرماتے ہیں لیکن اس میں مانے کا ایک سمندر ہوتا ہے مختصر سے الفاظ میں حضور کریم علیہ السلام کا کمال فرما رہے ہیں حسین و منی و انا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں یہ اپنی قربت بیان کر رہے ہیں سرکار امام حسین کے ساتھ گویاگر میں سمجھانے کے لیے کہوں کہ گویا حضور فرما رہے ہیں حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں حسین سے محبت مجھ سے محبت حسین سے پیار مجھ سے پیار حسین سے عشق مجھ سے عشق حسین کا ذکر میرا ذکر حسین کی محفل میں بیٹھنا میری محفل میں بیٹھنا حسین کا دیدار میرا دیدار حسین سے دشمنی مجھ سے دشمنی حسین سے نفرت مجھ سے نفرت حسین سے بخص مجھ سے بخص حسین سے عداوت مجھ سے عداوت حسین سے لڑائی مجھ سے لڑائی یہی وجہ ہے کہ کربلا کے میدان میں یزید پلیت نے امامِ حالی مقام سے لڑائی نہیں لڑی بلکہ حقیقت میں اس کی لڑائی پیارِ مصطفیٰ سے پیارِ مصطفیٰ سے اللہ اکبر اب دیکھیں جو حضور سے لڑتا ہے اللہ اس کا نام و نشان ختم کر دیتا ہے یزید کے چودہ بیٹے تھے اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں اس کیمرے کی آنکھ سے مجھے سن بھی رہے اور دیکھ بھی رہے مخالف بھی دیکھ رہے ہوں گے ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں سنو یہ حسین کی اولاد تم سے مقاطب ہے یہ حسین کی اولاد تم سے مقاطب ہے یزید کے چودہ بیٹوں کا پتا نہیں ان کی شادیاں کہاں ہوئیں ان سے کتنی اولادیں ہوئیں کس طرح سے نظی یزید کی نسل چلی نہیں چودہ بیٹے ہونے کے باوجود اللہ نے یزید کی نسل کو ختم کر دیا کیونکہ لڑائی حسین سے نہیں تھی پیار مصطفیٰ سے تھی اور اللہ تبارک وطالہ نے امام حسن امام حسین کی اولاد میں اتنی برکت پیدا فرمائی آج دنیا میں امام حسن اور امام حسین کی اولاد موجود ہیں اس کو میں دوسرے انداز میں سمجھاؤں تاکہ اور مزہ آپ کو آئے رسول اللہ علیہ السلام نے حسین کو پھول کہا ہے گویا حسین کو گلاب کہا ہے گلاب کا پھول جب اپنی پتیوں سمیت لگا رہتا ہے اس کی مہک کا دائرہ محدود رہتا ہے اور اگر پتیوں کو بکھیر دوگے تو مہک کا دائرہ بھی بڑھتا چلا جائے گا یزید خبیس نے یزید ملون نے کربلا کے میدان میں رسول اللہ کے پھول کو بکھیرا سمجھا کہ خجبو ختم ہو گئی ارے یہ گلاب اتنا مہکا اس کی خجبو اتنی پھیلی کہ یہ گلاب بغداد میں غوث آزم کے نام سے نمودار ہوا یہ گلاب لاہور میں دادالی حجوری کے نام سے نمودار ہوا یہ گلاب آجمیر میں قریب نواز کے نام سے نمودار ہوا یہ گلاب کراچی میں عبداللہ شاہ غازی کے نام سے نمودار ہوا تم نے چاہا رسول کی خجبو کو لیمٹڈ کر دیا جائے محدود کر دیا جائے اللہ نے رسول کی خجبو پوری دنیا میں پھیلا دی اللہ اکبر ہر جگہ سادا تھی سادا